اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیر ایسے ہوں گے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور ختم بھی ہونے کو آیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنی جلدی جوہینہ ٹائم گزر رہا ہے تو جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری چھٹیاں اس ویک شروع ہو چکی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ افتاری ڈسٹریبیوشن کے لیے کچھ بنایا جائے تو ابھی میں بنا رہی ہوں چکن بریانی اور اس کے لیے یہ ٹپ میرے بیٹے نے یوٹیوب سے یا ٹک ٹاک سے کہیں سے دیکھ کر مجھے بتائی تھی کیونکہ جب بھی میں پیاس کاٹی تھی تو میری آنکھیں بہت زیادہ چلتی تھی تو اگر آپ پیاس کو کاٹ کر یا کاٹنے سے پہلی پانی میں سوک کریں گے بھگویں گے اور پھر کاٹیں گے دو تین منٹ کے لیے سوک کریں اگر آپ پھر کاٹیں گے تو آپ کے آنکھیں بھی نہیں جلیں گی اور سمٹیمز کوکنگ کرنے کے ٹائم بھی آنکھوں میں جنہاں جلن ہوتی ہے پیاس کے جاسے تو وہ بھی آپ کی نہیں ہوگی تو چلے جی میں اپنی کوکنگ سٹار کرتی ہوں میں نے انین پیاس کو لائٹ براؤن کر لیا اور اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈالا ہے اور پھر یہ میرے پاس دو بڑی چکنیں تھی کا ٹی وی وہ میں نے ڈال لی ہے واش کر کے اور تھوڑا سا اس کو بھون کر اور پھر جو ہے نا میں دو بریانے کے مسائلے ڈالوں گی بامبے بریانی شان کا بامبے بریانی اور شان کا پلاو بریانی ویسے پلاو برانی سے جب بریانی بناتی ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے پر آج تھوڑی مجھے ڈسٹی بیشن کے لیے کرنی تھی تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا اس میں کلر بھی آ جائے تو میں نے جو ہے نا بامبے بریانی ایڈ کیا اور پھر یہ ہری میرچے یہ بہت تیز ہیں تو میں تھوڑی ڈال رہی ہوں پانچ سے چھے عدد اور یہ اگر آپ اور دوسری ٹرپ یہ ہے کہ بریانی بناتے وقت اگر آپ تھوڑا املی کا پانی نکال کر وہ ڈالیں گے بریانی واقعی بہت زیادہ مزہ آ جاتا ہے تو میں نے بس بھونا ہے چکن کو مسالہ ڈال کر اور اس کے بعد میں نے دھائی دو کپ وہ میں نے ڈال لی ہے کیونکہ تھوڑی میری بریانی زیادہ بنے گی آج تو سمجھے کہ دو کلو چکن ہے تو دو کلو چاوالی ڈالوں گی اور اس حساب سے میرے دو کپ دھائی ڈالا دھائی ڈال کر میں اس کو تھوڑا پکنے کیلئے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کی بعد اور پھر اس میں میں ڈالوں گی ٹرماتر یہ ٹرماتر بھی آپ اگر بریانی مسالے کی پیکٹ پر انسٹرکشن دیکھیں تو یہ ایسے ہی ڈالنے ہیں اور تھوڑا کچھ فلمز زیادہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہلکا کر دینا ہے اس میں ٹرماتر تھوڑے گل جائیں گے لیکن کمپیلی نہیں کلیں گے اور یہی بریانی بہت مزے کے بنتے ہیں میں اسے مکس تو نہیں کرنا تھا ٹرماتروں کو لیکن مجھے لگا کہ شاید نیچے سے کچھ جل نہ جائے تو اس لئے ہلکا سا میں نے مکس کیا اور اب یہ ہرا دھنیا پدینہ اور آلو بوائل کیے ہوئے یہ میں نے ڈال کر اور گیس بند کر دیا تھا تو میرے جو ہے نا تیار ہو گیا بریانی کا سالن تو ابھی میں کر رہی ہوں چاول بوائل بوائل میں کر چکی ہوں اس کے چاول بوائل کرنے کے ٹائم پہ یا تو میں لیمن کے سلائسز ڈال لیتی ہوں یا لیمن ہاف کو اس کو اس کر کے ڈال لیتی ہوں پانی میں تو اس سے چاول جو نہ کھلے کھلے رہتے ہیں اور ابھی مجھے دم نہیں دینا کی ابھی مجھے جانا ہے تھوڑا سا گروسری کے لیے تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ چاول کو میں پانی سے نکال کر جب وہ بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر آل ڈال کر اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتی ہوں اگر آپ مکس کر کے رکھیں گے آل کو چاولوں کے ساتھ تو یہ جو نہ ایک دوسرے سے سٹک نہیں ہوں گے ایوین میں ابھی دم پہ بھی دم پہ تو نہیں رکھ رہی میں صرف بریانی کے وہ تیہ لگا کر رکھ دوں گی اور پھر مجھے جانا تھا تھوڑے سے سمال لینے میرے پاس دھائی نہیں تھی میرے پاس کنٹینر ہی نہیں تھے جس میں میں ڈال کر جو ہے نا ڈسٹیبیٹ کروں اپنی افتاری تو وہ مجھے لینے جانا تھا تو میں نے پہلے میں نے کہا اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو ابھی میری بریانی ریڈیو میں اس کو صرف دم پر چڑھا دوں گی تو ابھی بس آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چاول ڈالے پھر سالن ڈالا اور میں چاہ سالن کی صرف ایک تیہ لگاتی ہوں زیادہ نہیں اوپر سے ہرا دھنیا پودینہ اور ٹرماٹر کے سلائس آہ میں لیمن کے سلائس وہ بھی ڈال رہی ہوں تو اوپر سے یہ فرائیڈ آنین یہ ریڈی میڈی ہے وہ ڈالی ہے میں نے اور تھوڑا سا زردے کا رنگ زیادہ میں نے نہیں ڈالا تو بس یہی کر کے میں اور ہاں یہ پیاز یہ بھی اگر آپ ڈالیں گے کچھ چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں آپ اگر یہ اپنی بریانی میں ڈالیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بریانی مطبع بیسے بھی اچھی بنتی ہوگی لیکن یہ کہ اور زیادہ اچھی بن جائے گی تو چلیں ابھی جو میں تیار کر رہی ہوں تیاری کر رہی ہوں پوریا کچوریا پتہ نہیں کیوں لاسٹ ویڈیو میں نے کچوری کو پوریا کہا اور ابھی بھی تو یہ ریسپی تو میں آپ سے پہلے ہی فالو کر چکی ہوں بس یہ کہ تھوڑا دکھاری ہوں کہ تھوڑا سا پرپ پہلے کر لیتی ہوں اگر کہیں جانا ہو یہ سارا میں نے ایک ہی دن میں کیا ہے میں صبح اٹھی تھی تقریبے نو بجے اور اس کے بعد جب میں تیاری کرنے لگی ہوں تو ظاہر باتیں ٹائم تو لگتا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے بس ایک منٹ میں آٹھ منٹ میں یہ سارا کچھ کر لیا ہے یہ پورے دن کا ہوتا ہے ویڈیو اور جو انہا آپ کو صرف آٹھ یا دس منٹ میں دکھایا جاتا ہے تو اب یہ میں نے اس کے پیڑے بنا کر پریش میں رکھ لیے تھے اور پھر واپس آ کر میں گئی بھی تھی وہ میں نے آپ کو بھی نہیں دکھایا لیکن میں گئی بھی تھی وہ سبان وغیرہ لاکر پھر میں نے بریانی کو بھی دم پر چڑھا دیا اور یہ پوریوں کی فیلنگ کر کے اس کو بھی میں نے فرائر کر لیا تھوڑا میں نے یہ کہ پلاننگ کی تھی کہ مجھے کونسی چیز کس ٹائم پر بنانی ہے یہ کیمہ میں نے یہ میں نے پہلے بنا کر رکھ دیا تھا سمپل سا بھناوا کیمہ ہے اس میں میں نے پیاس بھی لاسٹ میں ایٹ کی تھی اور تھوڑا میدہ بھی ایٹ کیا تھا اس کی جا سے جو ہے نا پوریوں کی جو سٹفک ہے نا اس کی مطلب کہوں کے بائننگ اچھی ہوتی ہے اب کھائیں گے تو وہ گرے گی نہیں اور فیلنگ میں بھی آپ کو ایسی رہ گی اگر آپ میدہ اور تھوڑا سا ملک ڈال کر اس کو پکا لیں گے نا تو اچھی ہوگی پوریاں بنانا آسان کام نہیں ہے ایک تو اس میں سٹیپس بھی زیادہ ہوتے ہیں پہلے بتا دی چلوں کہ پہلے میرے پاس تھا بیف کا کیمہ اور اب یہ تھا میرے پاس چکن کا کیمہ میں نے ڈرائے کر کے رکھ دیا تھا مسالے ڈال کر اور پھر میں نے جو ہے نا اس میں ہرا مسالہ وغیرہ اور میرے پاس بڑھا ہوتا ہے چپلی کباب مسالہ سامنے تو میں نے سوچا کہ نا تھوڑا وہ بھی ڈال کر اس کو مکس کر لوں تو تھوڑا فلیور آ جائے گا پوریوں میں کچوریوں میں تو کچوریاں مطلب ایک ایک کچوری کا جو پیچ ہوتا ہے نا وہ تک پندرہ سے بیس منٹ مجھے لگتے ہیں اس کو فرائے کرنے میں تو کچوریاں بھی فرائے ہو چکی ہیں اب میں ڈال رہی ہوں چارٹ کے لئے دھائی بڑے دیکھیں وہ ہی ہیں جو میں بناتی ہوں میں نے جو رمضان سے پہلے بنائے تھے وہ تو ختم ہو گئے میں نے دوسرے بنا کر فریش کر لیے تھے لیکن میں کئی بھی افتاری وائل کرتی ہوں تو اس میں میں وہ بناوں اب یہ بریانی بھی دیکھیں دم سے اتر چکی ہے اب اس نے چارٹ وہ مجھے ریڈی کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں چاول میرے دم کے بعد بھی بلکل بھی نہیں جڑے اور کھلے کھلے سے ہیں اور وہ میری اسی ٹرپ کی وجہ سے ہی ہیں اور میں بتا دی چلوں کہ یہ جو دیکھچی ہے یہ مجھے میری ساس محرومہ تھی میری انہوں نے دی تھی اس کا ڈھکنا وہ تو جب ہمارا اپارمن ایک جل گیا تھا تو اس میں چلا گیا تھا یہ میں نے نکال لی تھی لیکن یہ کہ دیکھچی بچی تھی بہت کالی ہو چکی تھی میں نے مجھے صاف کرنی پڑی لیکن ڈھکنا چلا گیا تو اس ٹائم میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ تم نہ نکالو چھوڑ دو کیونکہ میں ٹائم بہت کم ملا تھا سامان نکالنے کے لئے تو میرے کہا نہیں نہیں میں کیسے چھوڑ دوں گی یہ اتنی اچھی میری دیکچی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں تو میں اپنی ساس کبھی مس کر رہی ہوں ابھی میں بتا دی چلوں آپ چنوں کے باہر میں یہ دو قسم کے چنیں کالے چنیں اور وائٹ چنیں میں نے پوائل کر کے رکھ دیئے تھے اور اب اس میں میں املی وہی فروزن میرے پاس پڑی تھی وہ میں نے ڈالی ہے اور یہ کہ اس میں نمک کٹیو لارمش پاوڈر دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر ڈال کر تھوڑا پانی ڈال کر میں نے اس کو کھلانے کی چھوڑ دیا تھا پھر بھی تک اچھے سے ہو جائیں سافٹ اور یہ دھائی کو پھرنے کی ٹائم پر میں نے صرف نمک اور تھوڑی سی چینی وہ ڈالی تھی اور اب میں اس کو تڑھ کالا گریم کری پتہ اور زیرہ پاوڈر سے سابس زیرہ ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو بریانی بھی تیار ہو چکی ہے دیکھ لیں گرم گریم میں کنٹینر میں ڈال رہی ہوں یہاں تو سب تپاس سب کچھ ہے گھروں میں ماشاءاللہ یہاں پر کوئی بھی اتنا غریب نہیں ہے لیکن میری افطاری بنانے کا مقصد یہی ہے کہ مطبع اچھا لگتا ہے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شیئر کرنے میں آپ کی محبت بڑھتی ہے اور میں تو یوٹیوپر بھی بناتی رہتی ہوں اور مجھے ویسے ٹائم نہیں ملتا میں نے سوچا کیونہ رمضان کا ٹائم ہے تو کیونہ جو میں چیزیں بناتی ہوں وہ دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کروں میری امی بھی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ ان کو جنل نصیب کرے میں تو بار بار ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے سب مسلمانوں کے لیے کہ ہماری فیملی کوئی مطلب زیادہ رچ فیملی نہیں تھی ہمارے پاس جو بھی چیز آتی تھی نا جیسے عام کر لے لیں یا کوئی بھی چیز زیادہ آتی تھی تو امی جو ہے نا سب سے پہلے رشتہ داروں کا حصہ ضرور نکال دی تھی یا پڑوسیوں کا یا جاننے والوں کا وہ کہ دیدی نہیں مل بارٹ کر کھانے میں ہی برکت ہے اور اچھی بات ہے ایک دوسری کا ساتھ شیئر کرنا اور اس سے محبت ہی بڑھتی ہے اور یہ سچ بات ہی ہے تو ابھی آپ دیکھیں ٹائم شام کے چھے بج رہے تھے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ میں نے دونوں چھوٹے بچوں کو لیا اگر نہیں چلو بیٹی کو میں اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتی چھوٹی کو بیٹے کو میں نے ہیلپ کے لیے لیا اور یہ کہ میں نے تھوڑی بہت دسٹریبیشن کر لی اور موسم ماشاء اللہ اتنا حسین تھا کہ میں بتا نہیں سکتی آج دھوپ بھی نہیں تھی گرمی بھی نہیں تھی مانا گرمی اگر ہوتی تو میرے لیے تو کوکنگ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تو یہ دیکھیں میں جیسے گھر واپس آئی تو میری ایک اور فرینڈ نے مجھے افتاری بھیجی تھی تو دیکھیں مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور جو ہے نا میرے لیے اتنی تکلیف روزے میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو میرے دل میں جو ہے ان کے لیے اور بھی عزت اور محبت جو ہے نا وہ بڑھنے لگی تو آپ بھی کوشش کریں تھوڑا ہی بنائے لیکن اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں بلے تھوڑی چیز ہو ضروری نہیں کہ آپ زیادہ بنایں تو جے میری ویڈیو آج یہیں تک ہی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور مجھے رکھیں دعا میں یاد ملوں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے خوش رہیں اللہ حافظ